اسلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم اپنی ویڈیو میں اس شاندار ٹریلر کے متعلق بات کریں گے جس کا ہمیں بس اپنی سنتظار تھا کیونکہ پچھلے ہفتے نئے سال کی چھوٹیوں کی وجہ سے اور ساتھ ہی جو سیٹ میں پوری طریقے سے ایک نئے جھگڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے تو اپسوڈ نہیں آسکی لیکن کل جب ٹریلر ریلیز ہوا تو اس ٹریلر کو دیکھ کر یقینا ہم سب کو بتا چلا کہ آخر کار ہم ایک ہسٹاریکل سیریز دیکھ رہے ہیں ہم کوئی لف سٹوریز کا تماشا تو نہیں دیکھ رہے کیونکہ اس سے پہلے جب بھی ہم نے کوئی بھی ٹریلر دیکھا ہے اس میں زیادہ تر یہی سیناریو چل رہا ہوتا تھا اوران اور ہولو فر کا اگر اوران اور ہولو فر نہ ہو تو پھر گونچا اور علاودین ہوتے تھے یا پھر بالا ملون کی بھی یعنی اسمان بے کی طرف توجہ اتنی نہیں تھی ہمارے تاریخی جنگ جو اور ساری جو چیزیں تھی اہم ان کی طرف نہیں تھی صرف لف سٹوریز اور لف سٹوریز ہی چل رہی تھی لیکن کل کے ٹریلر نے آ کر دھوم مچا دی اور اس ٹریلر کو دیکھ کر یقینا ہم سب لوگ بہت زیادہ خوش بھی ہوئے تھے اور بہت زیادہ حیران بھی ہوئے تھے کہ آخر کار وہ ٹریلر آیا جس کا ہمیں بس بس انتظار تھا اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریلر کے آغاز میں ہی جس طرح عثمان غازی پہاڑی کو پر کھڑے ہوتے ہیں اور جس طرح وہاں پہ اس اپلو دکھا رہے تھے وہ یقین ان بہت ہی کمال کا تھا وہ وہ عظیم شان اس سلطنت کے بانی کی دکھا رہے تھے جو انہیں دکھانی چاہیے تھی اور وہ کافی وقت سے اس چیز کو نہیں دکھا رہے تھے مگر اب ہم نے جو کہ دیکھا ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیزن فائی بقاعدہ طور پر شروع تو اب ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو یقین انہیں صرف لاؤ سٹوریز ہی چل رہی تھی اور کسی کا رشتہ کسی کے ساتھ خراب ہو رہا تھا تو کسی کا رشتہ کسی کے ساتھ لیکن کل کے ٹریلر نے سب کو بہت زیادہ خوش کر دی اور اس ٹریلر میں ہم نے نئے کرداروں کو بھی دیکھا ہے کہ ایک نئے منگول کمانڈر بھی آ چکا ہے اور اس منگول کمانڈر کے بارے میں اگر دیکھیں تو یقین انہیں وہ آنے والے وقت تو میں عثمان غازی کو کافی زیادہ مشکلات کو سامنا کروائے گا اور انہیں کافی زیادہ کڑی ٹکر دے گا کیونکہ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ منگول عثمان غازی کی ٹکر کا ہو مگر ہم بزداخ سے کسی چیز کی امید نہیں رکھ سکتے وہ کبھی بھی منگولوں کو جب بھی لاتا ہے تو کبھی ان کو اتنا طاقتور دکھاتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں لیکن اسی وقت جب ان کا عثمان غازی سے یا پھر ارحان اور لاؤدین سے سامنا ہوتا ہے تو آخر میں یہی ہوتا ہے یا تو ارحان اور لاؤدین پھز جاتے ہیں اور عثمان غازی انہیں بچانے آ جاتا ہے یا پھر جب عثمان اور ان کا آمنہ سامنا ہو تو وہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں یا پھر زیادہ دبرگ ہمیں منگول ڈانس دیکھنا پڑتا ہے تو فیلال کے لیے ہم یہی امید لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ منگول کمانڈر عثمان غازی کو ایک کڑی ٹکر دے اور ہمیں وہی چیزیں نظر آئیں جو ہم نے دیلس ارطروں میں ارطروں غازی اور نویان کے درمیان دیکھی تھی کیونکہ جس طرح کڑی ٹکر نویان نے دی تھی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سوائے نکولا کے اور کچھ اور دشمن جو ارطروں غازی کی تھے اس کے علاوہ اور کوئی بھی اتنا طاقتور ابھی تک نہیں آیا جو عثمان غازی کو ویسی ٹکر دے جس طرح اندرلس ارطروں میں ہم نے نویان کو دیکھا تھا کیونکہ نویان نے جس طرح ٹکر ارطروں غازی کو دی تھی ویسے کسی دشمن نے بھی نہیں دی اور اسی وجہ سے وہ ایک ایسا ویلن تھا جس سے لوگوں کو نفرت کی بجائے ان سے بہت زیادہ محبت تھی اور ان سے پیار بھی تھا کیونکہ ان کی ایکٹنگ اور ان کا جو سارے سینیریو تھا وہ یقین بہت زیادہ لا جواب تھا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سیزن فائب میں ہمیں اس سینیریو دیکھنے کو ملے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اب تھوڑا بہت سینیریو سیزن فور کے سٹارٹ کی طرح لگ رہا ہے جس طرح دنیا کے اس ٹیڈیم ٹائپ جگہ پر گئے ہیں جہاں پر کونور ایل بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ انگ نئی شہزادی کی بھی انٹری دکھائی ہے تو دیکھ سے ہو سکتا ہے کہ اسی شہدادی کے اوپر حملہ ہو جائے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافلے کے اوپر اسمہ آغازی حملہ کریں گے اور یقیناً وہ دکھا رہے تھے اس کی شادی منگول سے ہونے والی تھی تو وہ یقیناً اسمہ آغازی اس شادی کو روکیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس وظیفے پر اورحان اور لاؤدین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اورحان اور لاؤدین اس شہدادی کی جان بچائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ بزداغ صاحب کو لاؤدین سے کتنا زیادہ پیار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اب ہولو فیرہ اور اورحان کے درمیان ایک اور خاتون کو لے ہیں وہ کون ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ اسی شہدادی کو دکھائیں کہ اورحان جب اس کی جان بچائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شہدادی اسے پسند کرنے لگ جائے اور پھر آگے ہولو فیرہ اور اس کے درمیان وہ کارٹی کی ٹکر دکھانے شروع کر دیں اور اس کے بعد ہمیں کون امید بھی رکھ سکتے ہیں کہ شاید جیسے پہلے بھی شہدادی کے ساتھ کون اور ایلپ کا ہی زیادہ تر سینیریو چلا تھا لیکن اسے مار ڈالا تھا بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ شہدادی کا سینیریو کون اور ایلپ کے ساتھ چلا دیں یا پھر تاریخی طور پر چلتے ہوئے تو اس شہدادی کا جو کردار ہوگا وہ یقین ہے اس ماغازی ان کی شادی توڑوائیں گے اور پھر اس کو یوں ہی غائب کر دیا جائے گا جس طرح سیزن ون میں جب جو ہمارے پہلے والے کون اور ایلپ تھے انہوں نے جب اسماغازی کے ساتھ اور بھران ایلپ نے ایک اور شہدادی کو بچھایا تھا جس کی شادی اسی طرح منگول سے ہونے والی تھی اور پھر بعد میں اسے اچانک سے غائب کر دیا گیا تھا تو ہو سکتا ہے اسے بھی غائب کر دیں مگر ابھی ہم کوئی بھی امید رکھ سکتے ہیں کیونکہ لف سٹوریز کو کھیچنا اور بنانا تو بزداخ صاحب کی پرانی عادت ہے اور ہم دوسری طرف چلیں تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ اسماغازی ایک نئے طریقے سے جشن کا انتظام کرے اور وہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ تمام جو اسماغازی کے ساتھی اور سردار ہیں اور جو ان کے لوگ ہیں وہاں موجود ہوں گے تو یہ چیز ایک طرف دکھا سکتی ہے کہ شاید اسماغازی کسی خاص جنگوں کی طرف یا خاص فستوحات کی طرف بڑھے ہیں کیونکہ ایسا سینینیو تب ہی دکھایا جاتا ہے جب اسماغازی کسی خاص چیز کا فیصلہ کرے اور دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ یاکوب صاحب اور جو محمد ہے وہ کبھی بھی رک نہیں سکتے اور ادھر یاکوب صاحب پیچھلے پرانی کی طرح کہ میں سلطان ہوں اور میری داد کی جائے وہ کام چلا کر دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح اس ٹریلر نے آ کر دھوم مچا دی امید کرتے ہیں کہ نئی آنے والی جو اپیسوڈ ہوگی وہ بھی کم مال کی ہوگی اور اس اپیسوڈ میں لف سٹوریز کے بجائے ہمیں کچھ دھماکدار اور کم مال کا دیکھنے کو ملے گا تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر اس ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھئے گا